جی آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کے وفات پا جانے پر یا کسی اور مناسبت سے مل کے قرآن مجید ختم کرنے کی محفل کہنعقات کرتے ہیں تو بعض علماء اس کے بارے میں یا بعض جو مسالک والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اجتماعی طور پر قرآن مجید کو پڑھنے کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کریں اور اسی طرح تسبیح جو ہم کرتے ہیں تو اس کو باقعدہ گن کر اس کی تسبیحات ادا کرنا یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے دیکھئے اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں ایک چیز کی وضاحت لازمی ہے اگر تو ہم اپنے اپنے مسلک اور اپنی اپنی جماعت کے حوالے سے بلکل محدود دائرے میں بند کر دیا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو شکنجے میں قس لیا ہے کہ جناب ہم نے بلکل ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونا پھر تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں اپنے ذہن کو یہ خاص دائرے میں بند کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں اس کو سمجھ نہیں سکوں گا لیکن اگر آپ دین اسلام کو ایک دین اسلام کا تصور دے کر اور اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات بنیاد بنا کے سمجھنے کوشش کریں تو پھر کچھ مسئلہ آسان ہو جائے گا پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور تسبیحات کرنے کا حکم دیا ہے میں اس کو درجہ بندی کے ساتھ ایک اور ایک دو کی طرح بتا رہا ہوں اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا پہلا اللہ کے رسول کی طرف سے تعلیم یہ ہے پہلی تعلیم یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دی جائے قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن کے پڑھنے پر ہر حرف پہ دس نیکیاں ملیں گی ہر حرف پہ دس نیکیاں ملیں گی اور پھر آپ نے وضاحت سے فرمایا کہ علف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ تین حرف ہیں علف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھنا نیکی ہے سواب ہے اور بے شمار عجر کا مستحق عبادت ہے تصویحات کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تصویحات کا حکم دیا کچھ تصویحات کی تعداد آپ نے خود متعین کر دی جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کی تعداد خود متعین کر دی اور باقی تصویحات کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کسرہ سے پڑھو اس لیے ان دونوں کاموں کے کرنے میں تو قطن کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کیا اچھے کام ہیں خیر کے کام ہیں یا نہیں ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے سبھی اہلِ عدیث حنفی شافعی مالکی سب مانتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے تصویحات کرنی چاہیے دوسری بات قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ایک بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے دو چار دوست جمع ہو گیا اور وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں یار ہم ہر روز صبح اٹھ کے فلان جگہ پہ جائے کریں گے فلان مسجد میں جائے کریں گے اور مل کے پڑھ لیا کریں گے ایک دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے کام کو پورا کرنے کے لیے جیسے میں سیر کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو اکثر سستی ہو جاتی ہے میں دو چار بندوں سے کہتا ہوں یار مل کے سیر کرو گے تو پھر اگر میں سستی کروں گا تو آپ مجھے یاد کروا دیں تم سستی کرو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا تو پھر ایک گروہ جب بن جاتا ہے یا گروپ بن جاتا ہے تو پھر اس میں ایک پابندی آ جاتی ہے بالکل قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تسبیح کے لیے اگر اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم دو چار احباب یا دس پندرہ احباب جو بھی ہمارے جاننے والے مسجد کے نمازی وہ مل کے تیہ کرتے ہیں یار ہم ہر روز ہر جمعیرات ہر سوموار ہر فلا دن فلا وقت میں بیٹھ کے پڑھا کریں گے تسبیح کیا کریں گے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب میں ایک طریقہ متعین کروں اور اس کو سارے لوگوں کے لیے لازمی قرار دے دوں اور میں یہ کہوں کہ جناب ہم سوموار کو اکٹھا ہوتے ہیں اور سب مل کر قرآن مجید ختم کرتے ہیں تو جو سوموار کو قرآن مجید ہمارے ساتھ مل کے ختم نہیں کرے گا اسے گناہ ہوگا اگر میں یہ کہوں گا تو پھر میرا سوموار کو اکٹھا ہونا بھی گناہ ہو جائے گا اس لئے کہ مجھے اس بات کے اختیار نہیں ہے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اور جس کی پابندی اللہ کے رسول نے کسی وقت کسی جگہ اور کسی حوالے سے یا کسی شمار کے حوالے سے نہیں لگائی اور میں وہ پابندی اپنی طرف سے لگا دوں میں پابندی نہیں لگا سکتا فرض نہیں قرار دے سکتا واجب نہیں بنا سکتا جب میں اس کام کو واجب نہیں قرار دیتا لیکن ویسے ہی آپس میں چند دوست مل کے کہتے ہیں کر لیا کریں تو اچھا ہے اور کبھی کبھار اس کو بدل بھی دیا جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ جناب ہم نے فلان وقت اور فلان جگہ اور فلان چیز کو اپنے لئے فرض قرار دے دیا واجب قرار دے دیا اس اعتبار سے اگر احباب جمع ہوتے ہیں کسی موقع پر تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے جناب عبداللہ من مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ان کے پاس کچھ صحابی گئے اور کہا کہ جناب آپ کے اللہ کے رسول نے بڑی تعریفیں کی ہیں اور آپ کو کہا ہے آپ کے بارے میں ہمیں بتائے کہ یہ قرآن مجید کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے یہ بہت ہی بہترین انسان ہے عبداللہ بن مسعود کو مفسر قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی ان کا علم اور ان کا جو فہم تھا قرآن کے بارے میں وہ بڑی ایک قدر کی بات تھی تو کچھ لوگ گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں ہر روز درست دیا کریں ہر روز تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نہیں ہر روز میں تمہیں تعلیم نہیں دیا کروں گا البتہ ہفتے میں ایک دن کوئی متعین کر لو تو اس ایک دن ہم متعین کر کے اس میں بیٹھا کریں گے درست دیا کریں گے قرآن سمجھا کریں گے پڑھا کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں پھر جنابی عبداللہ بن مسعود نے اس کی وضاحت بھی کی کہ میں ایک دن کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہر روز پڑھنے سے ہر روز درست دینے سے تمہاری طبیعتوں میں اکتاہت پیدا ہو جائے گی ایسا نہ کہ ایک مہینہ پڑھو اور اس کے بعد سارے چھوڑ جائیں کہتے ہیں یار چھوڑو بہت ہو گیا ہے اکتاہت کو بچانے کے لیے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ مجلس کیا کریں گے اور اس میں جمع ہو کے پڑھ لیا کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اب اگر انہوں نے جمعرات تیہ کر لی یا ہفتہ تیہ کر لیا یا سوموار تیہ کر لیا تب یہ تیہ کرنا بزاعتی خود کو بری بات نہیں تھی لیکن اگر عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے کہ جو لوگ جمعرات کو میرے حلقے درس میں نہیں بیٹھیں گے انہیں گناہ ہوگا تو یقینا یہ ان کا حق نہیں تھا اسی اعتبار سے ہمیں کسی وفات پا جانے والے فرد کے حوالے سے یہ متعین نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں لازمان فلاں دن بیٹھ کر یہ قرآن اکٹھا مل کے پڑھنا ہے آپ دن کا تائین نہ کریں لازمی قرار نہ دے تو ممکن آپ چالیس دن کے بعد ہی پڑھ لیں ہفتے کے بعد پڑھ لیں تین دن کے بعد پڑھ لیں پندرہ دن کے بعد پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس لیے مل کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے اور تصویحات میں بھی آپ کو یہ ایک تعداد متعین کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سو مرتبہ یا چالیس مرتبہ فلاں تصویح پڑھوں گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ والی تعداد چالیس گیارہ سو تیتیس یہ تعدادیں ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف فرامین سے ملتی ہیں تو اللہ کی نیک بندوں نے اللہ کی اولیاء نے ان تعداد کو اپنی تصویحات کا حصہ بنا دیا اور کہنا شروع کر دیا کوئی بند آیا کہ میں جناب فلاں مشکل میں ہوں مجھے کیا کرنا چاہے اس نے کہا کہ جلو یہ والا ورد ہے سو مرتبہ پڑھ لیا کرو تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سو مرتبہ اگر وہ اس نے ایک سو ایک پڑھ لیا تو گناہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے تو محض ایک کام کو منظبط طریقے سے ریگلر طریقے سے کرنے کا ایک ذریعہ تھا اس کی سوا کچھ نہیں ہے اگر اس بات کو اس طریقے سے آپ سمجھیں گے تو پھر اختلاف نہیں ہوگا اور اگر دوسرے حوالے سے سمجھیں گے تو یقین ان اختلاف کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی بھی شخص اختلاف بنا سکتا ہے نماز کا جو صحیح طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا وہ رفعہ دین اس میں ہے اور حنفہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے اس کی کوئی دلیق آپ نے ایک سوال پوچھا ہے میں نے اس کی وضاحت مختلف موقع پر کی لیکن مختصر انداز میں کہ نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کیا اس میں آپ علیہ السلام رفعہ دین کیا کرتے تھے کہ نہیں کیا کرتے تھے میں نے جو اپنا مطالع کیا ہے احادیث کی روشنی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دونوں عمل ثابت ہیں اور دونوں عمل صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک عمل کی احادیث کمزور ہیں اور دوسری کی کمزور نہیں ہیں البتہ کسرت اور قلت ہے کہ رفعہ دین جن احادیث میں جس کا ذکر ملتا ہے اس کی تعداد زیادہ ہے اور جس میں رفعہ دین کا ذکر نہیں ملتا اس کی تعداد کم ہے لیکن محدثین اور فقہہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عمل کے حوالے سے ایک بھی صحیح حدیث مل جائے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اس لئے رفو الجدین کی تعداد کے حوالے سے تو موجود ہے کہ رفو الجدین کی احادیث کی تعداد زیادہ ہے لیکن نہ کرنے کی احادیث بھی غلط احادیث نہیں ہیں یا کمزور احادیث نہیں ہیں اس وجہ سے فقہہ احناف نے ان احادیث کو بنیاد بنا کے رفو الجدین صرف اقامت کے موقع پر ایک دفعہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت صرف رفو الجدین یعنی ہاتھ اٹھانے کی سنت پر عمل کیا اور رکو میں جاتے وقت اور رکوت اٹھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا اور باقی جو فقہہ ہیں جن میں شافعی مالکی اور حنبلی تینوں فقہہ بلکہ جعفری چاروں فقہہ جہیں وہ رفو الجدین پر عمل کرتے ہیں اس لئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کریں تب بھی اور اگر نہ کریں تب بھی نماز آپ کی بالکل درست اور صحیح ہوگی کوئی اس میں حرج نہیں میں اس پر اپنے طور پر جو میں نے پڑھا ہے اس پر مجھے یقین اور اعتماد بس یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے میں نے اس پر بھی کئی دفعہ ذکر کیا اس کی وضاحت کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین ہیں اور دونوں کے سمجھنے میں درحقیقت اختلاف ہے فرمانوں میں اختلاف نہیں ہے سمجھنے میں اختلاف ہے آپ علیہ السلام کے ایک عام فرمان یہ تھا کہ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب کوئی نماز صورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی یہ ایک عمومی حکم تھا اللہ کے رسول کا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا ایک دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ جب امام کی قرآت ہو رہی ہو تو پھر تم غور سے سنو اور خاموش رہو تو حنفی علمان قرآن کی اس آیت کے مطابق امام کی قرآت کو سننا پسند کیا اور کہا کہ مختدی نہ پڑھے اور اہلِ عدیث علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عام حکم کو بنیاد بنا کے کہا کہ نہیں چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے اس لئے کوئی بھی رکت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی اس لئے مختدی کو بھی پڑھنا چاہیے صرف یہ سمجھنے میں اختلاف ہے وگرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر بعض حنفی علماء سے میں نے یہ سنا اور انہوں نے پھر ایک درمیان کا اور لیکن بالکل عقل میں آنے والی بات اس کا ذکر کیا ہے ان کا فرمان یہ ہے کہ امام اگر بلند آواز میں تلاوت کر رہا ہو جیسے فجر کی نماز میں مغرب اور عشاء کی نماز میں تلاوت کرتا ہے تو اس وقت مختدی سنیں تو زیادہ بہتر ہے اور زہر اور اصر کی نماز میں چونکہ امام بلند آواز میں تلاوت نہیں کرتا تو اگر مختدی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے خود حنفی علماء نے اس بات کا فتوہ دیا ہوا ہے اس لیے اس میں بھی کوئی علجنے کی ضرورت نہیں ہے